آج ہم بات کریں گے منکی پاکس کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہیں اور ان کو یہ ڈائر ہے کہ کہیں یہ منکی پاکس کوئی کرونا وائرس کی طرح کی کوئی چیز تو نہیں آج ہم بات کریں گے یہ بیماری ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے اس کی تشریف کیسے کی جاتی ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم میں ہوں پین مینجمنٹ سپیشلسٹ میں اوزور کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن ڈاہور اور الڈرازی ہاسپیٹل ایم ایم آلم روڈ گل برگ ڈاہور اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں آج کل منگی پاکس کے بہت چرچے ہیں ہر جگہ ہر محفل میں بطورے ڈاکٹر جو ہم جاتے ہیں تو ہم سے یہی سوال پوچھنے کو ملتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ بریف اس منگی پاکس کے بارے میں آپ کو ڈسکس کیا جائے تاکہ یہ بے جا جو خوف ہے اس میں کمی آسکے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ایک بات یاد رکھیں گا کہ منگی پاکس ضروری نہیں کہ کسی منگی سے ہی ٹرانسفر ہو یہ سینٹر اور ویسٹ ایفریقہ کے ایک بیماری ہے جب عام طور کے اوپر اسی جگہ پہ پائی جاتی تھی اب پریشانی لوگوں کو یہ ہے کہ یہ بیماری وہاں سے نکل کے تقریباً پندرہ سولہ مختلف ملکوں میں جا چکی ہے تو اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہی یہ بیماری پھیل تو نہیں رہی منگی پاکس بیسکل ایک آرٹو پاکس وائرس ہے جو بلکل سمال پاکس وائرس کی طرح کا ایک وائرس ہے لیکن یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے اور جو پیشنٹس ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملے یہ سارے لو پیٹنسی پیشنٹس ہے اس میں آسانی سے اپنی ریزسٹنس سے ہی کابو پایا جا سکتا ہے یا ہرکی سی دوائیوں سے یہ بہتر ہو سکتے ہیں اسی لیے کوئی نوٹسیبل ڈیتھ یہاں پہ ہمیں ابھی تک اس کی ریپورٹ نہیں ملی ہے اس کی علامات میں سب سے پہلے تو یہ کہ بخار ہوتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے فٹیگ ہوتی ہے پٹھوں میں دردیں شروع جاتی ہیں اور جو سب سے زیادہ نوٹسیبل چیز ہے کہ دانیں نکلنے شروع جاتے ہیں پہلے سکن کے ساتھ ہوتے ہیں پھر یہ سکن کے باہر نکلیں گے اس کے بعد ان میں پانی بھرنا شروع جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں سے پس بھرے گی پھر وہ پس بہ جاتی ہے اس کے بلسٹر بنتے ہیں اور آخر کار یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ دانیں فیس سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد یہ گردن میں چیست میں دونوں بازووں میں اور اس کے بعد ٹانگوں میں چلے جاتے ہیں اور یہی ان کی ترتیب ہے یہ دانیں بعض اوقات خارش بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات شدید درد بھی کرتے ہیں اسے پٹھوں میں بھی درد ہو سکتی ہے جوڑوں میں بھی درد ہو سکتی ہے بخار بھی ہو سکتا ہے اور سر میں درد بھی کافی زیادہ ہو سکتی ہے اس کی تشخیص میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے زوری چیز ہسٹری ہے اگر پیشنٹ بیرونی ملک سے واپس آ رہا ہے اور خاص طور کے اوپر اس کا کوئی سٹے ایفریکہ میں یا سینٹرل ایفریکہ میں رہا ہے تو پھر اس میں شک زیادہ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ہسٹری چاہے وہ بخار کی ہو سردرد کی ہو نزلے کی ہو اور خاص طور کے اوپر دانیں نکلنے کی ہو تو پھر یہ شک مزید پختہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی کنفرمیشن ایک ٹیسٹ سے ہوتی ہے جس کو ہم پی سی آر کہتے ہیں وہ پی سی آر اس بیماری کو کنفرم کر دیتا کہ یہ بیماری ہے واقعی اس صورت میں پھر ہم یہ کریں گے کہ اس پیشنٹ کو باقی لوگوں سے الگ کر دیتے ہیں جو کہ اس کے پھیلنے میں سب سے زیادہ ضروری چیز کونٹیکٹ ہے کونٹیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پہ پیشنٹ نے کوئی ہاتھ رکھا ہے آپ نے ماں پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے کوئی برطن استعمال کیا ہے کوئی کپڑا استعمال کیا ہے کوئی تولیہ استعمال کیا ہے کوئی بیٹشیٹ یوز کیا ہے اگر کوئی دوسرا بند اس کے اوپر جا کے بیٹھے گا تو اس سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے پھر یہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو یہ سانس کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے اور اس کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز بھی استعمال کرنے سے بھی چاہے وہ برطن ہے یا کوئی اور چیز ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس کے علاج میں سب سے زیادہ ضروری چیز تو سمٹیمیٹک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو بخار ہے یا درد ہے تو ہم روٹین میں جو بخار کی دوائیں دیتے ہیں جو در کی دوائیں دیتے ہیں وہ دی جا سکتی ہیں چونکہ اس پیشن کو ہم الگ کر دیتے ہیں تقریباً دو سے تین ہفتے کے لیے اس کے اس دوران اگر کوئی کمپلکیشن ہو جاتی ہے اور کمپلکیشن کن لوگوں میں ہو سکتی ہے یہ دو سے تین وہ لوگ ہیں جن کی ریزسٹنس لوگ ہوتی ہے مثلا کون سے لوگ جو بچے ہیں جو بزرگ ہیں جن کو خاص طور پر ڈائیبیٹیز ہے یا بلیٹ پیشر ہے یا پریگننٹ خواتین وہ اس کا شکار ہو سکتی ہیں جس میں اس میماری کی شدت اور نویت زیادہ ہو سکتی ہے تو ان کو ان سے بچا کے رکھنا ضروری ہے اور ان کو بھی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی دیا جاتا ہے بعض وقت اگر ایمیونٹی کم ہو تو پھر اس میں انفیکشن یعنی نیمونیا بھی ہو سکتا ہے تو پھر وہ نیمونیا کا اپنا ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اس کا منگی پوس کے ڈریک ٹریٹمنٹ سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا مقتصر یہ کہ اس میماری پہ کابو پایا جا سکتا اگر ہم اس کا ٹائم پہ پتہ چل جائے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرنے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس میماری کا شکار ہیں ان کو تین سے چار ہفتے کے لیے اگر الگ کر دیا جائے تو اس میماری کو پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے ابھی تک چونکہ اس میماری میں کسی کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ ڈرنے یا گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنی پرکوشنلی میئر خاص طور پہ جاری رکھیں جس میں اس اس قسم کے پیشنٹ سے بچنا ضروری ہے اپنے ہاتھ مسلسلت ہوتے رہیں اپنی امیونٹی کو کنٹرول میں رکھیں اپنی خوراک بہتر رکھیں تھوڑی سی ایکسائز رکھیں اپنی نیوٹرنٹ ڈیول یا ہائیڈریشن ڈیول یعنی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتے رہیں